اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست فرحان رشید غاج 18 اکٹوبر 2024 ہے بہت دنوں کے بعد ہیڈیو کی شکل میں آج لائیو نیوز دینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوا دیکھیں آئی ایم اے کی خبر تو آپ کو ملتی ہی رہے گی انشاءاللہ سیٹڈے کے دن یعنی کی کل انشاءاللہ شام کو ساڑھے آٹھ بجے کے بعد آئی ایم اے کی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو ضرور ملے گی اور بہت بڑی اپ ڈیٹ میں آپ لوگوں کو دینے چاہ رہا ہوں آج جو ہے ہیرا گولڈ کی اپ ڈیٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اور بہت دنوں سے اس چیز کا انتظار کر رہا ہوں تو آگے بڑھنے سے پہلے میں تمام لوگوں سے گزارے جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اس یوٹیب چینل ویپورٹ ایکس نیوز کو پلیز سپورٹ کریں اور ہمارے گوگل پر اپ فون پر ایک نمبر نوٹ کریں 9823658527 جی ہمیں بھائیوں بزرگوں دوستوں ٹھر سے بتا رہا ہوں ہمارے گوگل پر اپ فون پر نوٹ کریں 9823658527 دعون کریں ہمارے اس یوٹیب چینل ویپورٹر ایکس نیوز کو ضرور سپورٹ کریں دعون کریں خیر ابھی سیدھے پوائنٹ پر آتا ہوں زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا آج جو ہے سپریم کورٹ میں ہیرنگ تھی اور بہت انتظار تھا قریب قریب چار پانچ سال لگ گئے اس چیز کو سپریم کورٹ کے آرڈرز میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں جب سپریم کورٹ میں کیس دج ہوا تھا آرٹیکل 32 کے تحت نوہرہ شیخ نے جتنے بھی کیسز انڈیا کے اندر جو جو سٹیٹ کنناٹکا میں KPID ایکٹ لگا تھا تیلنگانہ میں TPID ایکٹ لگا تھا مہاراستہ میں MPID ایکٹ لگا تھا کیرلا میں بھی کیس لگا تھا آندر پردیش میں بھی کیس لگا تھا نوہرہ شیخ کے اوپر تو جتنے بھی کیس لگے تھے دلی میں بھی افیاداج ہوئی ہے تمام کیسز کو ایک کر کے جہاں اس کو کلپ کر کے ساتھ کے ساتھ ایسے ویو کی جانچ ایجنسی کو اس کے اوپر کام کرنے کے لئے ڈائریکشنز کے لئے اپیل نوہرہ شیخ نے سپریم کورٹ میں کی تھی اور جتنے بھی کیس تھے اس کو ایک جگہ اکھٹا کرنے کے لئے تو سپریم کورٹ میں یہ کیس بہت لمبا چلا چار پانچ سال چلا اس کے بعد روک لگائی دی گئی تھی جتنے بھی اس کے نوہرہ شیخ کے کیسز تھے اس پہ نوہرہ شیخ کو سپریم کورٹ سے بیل مل گئی تھی اور یہ جیل سے باہر آ گئی تھی اور جو ہے لوگوں کو بے خوف بنا رہی تھی خیر اس کے بعد جو ہے نوہرہ شیخ کا جو ہے یہ جو ایسے فائو کا جو کھیل تھا وہ میں نے بھی یوٹیوب میں بہت بہت اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ جو ایسے فائو کی جانچ ایجنسی جو ہے وہ صرف جو ہے کمپنی کے کیسز کو جو ہے اس کے دائرے میں دیکھتی ہے اور اس میں یہ ڈیپوزٹس کے لیے جو انوہرہ شیخ ہیں یا کہتی ہے جس کو نوہرہ شیخ یا ڈیپوزٹس ہے ان کے کوئی اس میں انصاف نہیں ملے گا پھر بھی جو ہے لوگ بھٹکے ہوئے تھے کچھ لوگ نوہرہ شیخ کی خلاف تھے کچھ لوگ نوہرہ شیخ کے فیور میں تھے خیف جو بھی ہوا دیر ہی ہو دیر صحیح لیکن کچھ نہ کچھ صحیح نتیجہ باہر جو ہے آج جو ہے بہت سارے لوگوں کو لاکھوں مسلمانوں کو جو ہے ایک راحت ملی ہے پیسہ تو نہیں ملا لیکن ایک ضرور جو ہے آج سمجھ میں آ گیا ہوگا ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو کی انڈیا کا جو سپریم کورٹ ہے یہ بکاو نہیں ہے انصاف یہاں پہ ضرور ملے گا اور اس انصاف میں سب سے پہلی سیڈی جو ہے آج نوہرہ شیخ کو واپس جیل بھیجنے کا آرڈر دیتے ہوئے اور جتنے بھی بیل سے جو ہے کینسل کر کے جتنے بھی سٹیٹس میں نوہرہ شیخ کے اوپر کاروائی بور رہی تھی جس کے اوپر روک لگی تھی وہ تمام روک کو جو ہے سمجھ میں کورٹ نے واپس سے لے لیا ہے اور تمام سٹیٹ کے ایجنسیز کو چاہے وہ کتنا ٹک کی کے تحت جو کیس لگا ہوا ہے اور تلنگانہ میں ٹی پی ای ڈی ایکٹ مہاراسترہ میں ایم پی ای ڈی ایکٹ کے تمام کیسز جو ہے واپس انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کہا ہے بس اتنا ہی نہیں ہے سپریم کورٹ میں یہ بھی جو ہے معلوم پڑا ہے کہ نوہرہ شیخ کے پاس دو دو پاسپورٹ تھے جس کے لیے سخت نوازگی دکھائی سپریم کورٹ نے اور اس کے اوپر بھی کاروائی کرنے کے لیے کہا ہے اور جو ہے سوہ موٹو کیس سپریم کورٹ کے جانب سے نوہرہ شیخ کے اوپر بک کرنے کا آدیش آج جو ہے سپریم کورٹ نے دیا ہے اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے ای ڈی کو بھی سپریم کورٹ نے یہ آرڈرس دیا ہے کہ جتنے بھی پراپٹیز ضبط کیے گئے ہیں نوہرہ شیخ کے یا ہیرا گولڈ کے یا گروپ آف کمپنیز کے وہ پراپٹیز کو بیچ کر کے آوام کو پیسے کاموں کی طریقے سے جس طریقے سے بھی واپس کرنا ہے آوام کو گریب لوگوں کو گریب ہیرا گولڈ کے انویسٹروں کو واپس کرنے کا آرڈر آج پیش کیا ہے تو جیسے ابھی یہ کورٹ میں مسئلہ چل رہا تھا کناٹکا میں تو جو ہے کپیڈی ایکٹ کے تحت سپریم کورٹ میں کچھ ٹیکنیکل ریزنز کے وجہ سے کناٹکا کی کپیڈی ایکٹ کے اوپر اتنا زور زبردستی نہیں ہوئی تھی اس کے وجہ سے وہاں پہ کیس تو بیکگرونڈ میں نوہرہ شیخ کے طرف جو ہے بہت ہی مضبوط ہی سے جو ہے بنتا آ رہا تھا اور بہت کناٹکا کے جتنے بھی ہیرا گولڈ کے انویسٹرز ہیں ان کے لیے ایک جو ہے کلیم فارم کے لیے نویس پیپر میں ڈیکن ہرارڈ میں اشتیار بھی آیا تھا ایسا ریفنڈ ہونے والا ہے جنہوں نے کناٹکا میں کلیم فارم بھرا تھا ان کو تو ملے گا ہی ملے گا لیکن اب یہ بات ہے کہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ میں جو کانون کی دائرے میں رہتے ہوئے میں کچھ ایسے جو چیزیں آپ لوگوں کے سامنے معلومات بھرکنا چاہتا ہوں کناٹکا میں جن لوگوں نے بھی کلیم فارم نہیں بھرا تھا شاید ان کے لئے واپس سے دروازہ کھلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ کانون کے حساب سے جو کمپیٹنٹ آثوریٹی کو جو قدم اٹھانا خواہد اس پیپر میں اشتیار دے کے تیز دین کی جو محولت دینی تھی وہ ایک بار نہیں دو بار کمپیٹنٹ آثوریٹی دے چکی ہے تو کناٹکا کے انویسٹروں کو شاید جو لوگوں نے کلیم فارم نہیں بھرا ہے ہیرا گولڈ کا ان کے لئے تو شاید دروازہ نہیں کھلنے والا اب یہ بتائے گا کہ سپریم کورٹ کے آدھے سے ہو سکتا ہے کانونکہ کی گورنمنٹ نے پھر سے ایک دروازہ کھول دے وہاں کی کمپیٹنٹ آثوریٹی لیکن تھیلنگانہ کے جو لوگ ہیں انویسٹرز ہیں آندر پردیش کے کھیللا کے ڈیلی کے یا کناٹکا کے علاوہ جتنے بھی دوسرے سٹیٹس کی جو انویسٹرز ہیں ہیرہ گولڈ کے ان کے لئے ایک نیا دروازہ ضرور پھل گیا ہے وہ دروازہ یہ ہے کی ٹی پی آئی ڈی ایک کے تہت جو کیس لگا ہوا تھا اس کے پر سپریم کورٹ نیوک لگایا تھا اس کیس کو الگ کر دیا تھا اس کو جو ہے ایسے فائیو کی جانس ایجنسی کو فارڈ کر دیا تھا لیکن اب واپس سے تیلنگانہ کی پولیس اس کی اوپر جو ہے جانس کرے گی یعنی کہ ٹی پی آئی ڈی ایک کے تہر جو پولیڈ اتھاریٹی تھی واپس سے وہ چالو ہو جائے گی اس کے وجہ سے ان کو جو کانونی کاروائی میں جو ٹیکنیکلی جو ان کو جو پروسس فالو کرنا ہے جو پروٹوکال فالو کرنا ہے اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو تیلنگانہ میں بہت جلد جو ہے آہ کلیم فارم کے لیے نیوز پیپر میں اور تیلگو نیوز پیپر ایک انگلیش نیوز پیپر میں استیار دے کے واپس سے جو لوگ ہیرا گولڈ کے انویسٹرز ہیں جنہوں نے بھی کلیم فارم نہیں بھراتا ان کو تیز دین کا موقع ضرور دینا چاہیے اور وہ دے گی کیونکہ کانون اس کے لیے جو ہے ان کو پروسس بینا ہی اس پروسس کو کل نہیں سکتے انویسٹیگیشن تو یہ ایک پروسس جو ہے سیلنگانہ میں کھلے گا اور ایم پی ڈی ایک مہاراسترہ میں جو ایم پی ڈی ایک کیس لگا تھا وہ بھی کیونکہ سپریو کورٹ کے آج کی سنوائی کے وجہ سے جو کیس کھل گیا ہے اس کے وجہ سے مہاراسترہ میں بھی یہ کلیم فارم کے لیے انگلیش اور مہاراتھی میں دونوں نیوز پیپر میں استیار ڈال کے تیز دین کی محولت کے لیے دے کر کے جتنے بھی ہیرہ گول کے انگلیش ہیں مہاراسترہ میں ان کے لیے بھی درواز کھل جائے گا مہاراسترہ کے انگلیش کے لیے گوہ کا بھی انگلیش انگلیش کو بھی یہ تھوڑا سا بہاحت مل سکتے گوہ کے لیے کرنا چاہتا اور مہاراسترہ دونوں کے جگے اپنا جو بھی اپنے کلیم فارم دج کرنے ان کو امید درواز پھر سے کھل سکتے کیونکہ گوہ کا جو رولنگ ہوتا ہے وہ زیادہ جو بینچ ہوتی ہے وہ مہاراسترہ ہوتی ہے یہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا اس کے وجہ سے تھوڑا ان کو بھی مہاراسترہ کی MPAD ایکٹ اس میں واپس کھل جائے گی اور کلیم فارم کے لیے واپس محولت جوہے پبلک کے لیے انویسٹروں کے لیے جو ہیرا گولڈ کے ہیں ڈیپوزیٹ اگر دیا جائے گا تو ان کو بھی ملنے کے چانس ہیں کلیم 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 جو کہنا جا رہا ہوں وہ ہو سکتا ہے ان کو ملے موقع ملے پھر سے کیونکہ ان کو آلرڈی دو بار موقع مل چک وہاں کی یہ آندھرا پردیش ڈیپوزیٹ پروٹیکشن ایک وہ لاغو کرے گی انویسٹکیشن اس کے تحت چلے گا وہاں پہ بھی جو ہے کلیم فارم کا پروسیس جو نہیں چلا تھا اس کے وجہ بھی محولت ایک انگلیش نیوز پیپر ایک تیلگو نیوز پیپر محولت دے دے اور ساتھ کے ساتھ کیرلا تمیل نادو نیو ڈیلی ان لوگوں کے لئے کیا ہوتا ہے کیرلا میں تو کیس آلرڈی جو ہے ویڈیسٹر ہو چکا ہے کیرلا کی گورنمنٹ بھی واپس سے نیوز پیپر ملی آلی اور انگلیش نیوز پیپر محولت ان کو دینا ہے دیکھا ہیں وہاں پہ کیس ریجسٹر نہیں ہوئے تھے لیکن ڈیلی میں ضرور ریجسٹر ہوا ہے لیکن ٹیکنکل وہاں پہ ہیرا گورڈ کی آفیس نہیں تھی تو ہیڈ آفیس تیلنگانہ کی کی اپر ڈیپنڈ ہونا پڑے گا یا تو کننا ڈیپنڈ ہو گا اور ایک بات آپ کو بتا دو کننا ڈیپن میں جو 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 پروپرٹی سیز کی ہے وہ بہت ویلیو میں بہت کم ہے جو پروپرٹی تیلنگانہ اور مہار سیز کی بہت زیادہ ہے اس کے وجہ سے لوگ تیلنگانہ یا مہار سیز اوپر جو ہے ڈیپنڈ ہوں گے تو زیادہ پہتر ہو کیونکہ جہاں جہاں ہیرہ گروپ آف کمپنیز کی آفیس نہیں تھی تو وہ لوگ جو سپورٹ لینا چاہتے ہیں وہ مہار سکتے یا تیلنگانہ سے بھی لے سکتے ہیں ان کے لئے دو دروازے ضرور کھلے ہیں لیکن تیلنگانہ اور مہار سکتے دروازے کھل سکتے ہیں دوسرے سٹیٹس کی بات بتا رہا رہا راجستان اکتر پردیش بیہار جارکنڈ ڈیلی ہریانہ جہاں جہاں سے لوگ ہیں ان خطار میں ان کے لئے جو ہے آپ تیلنگانہ کے اوپر ڈیپینڈ ہوں گے تو زیادہ بہتر ہوگا مہار سکتے بیلونگ کرتے ہیں تو آپ مہار سکتے جائیے تیلنگانہ کے جائیں گے تو شاید آپ فیور نہیں ہوگا کیونکہ تیلنگانہ کے ریسیڈنٹس کو پروٹیکٹ کرنا ان کا فرص بنتا ہے تو ان کو top priority دیں گے ان کے حساب سے دیکھیں گے ویسے ان ڈیوی سب کو ان صاف مل چاہیے اور سب کو صاف لفظوں میں کہا جائے تو equal ان صاف مل چاہیے تو پھر بھی میں آپ کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پر چیزیں جو بتا رہا ہوں وہ subject جو بھی پوائنٹ سے اس کے حساب سے ہے تو اس کو آپ legal point of view سے بت دیکھیں یہ جو بھی بتایا ہے یہ کوئی legal advice میں نہیں دے رہا ہوں بس میرا جو analysis سے وہ کہہ رہا تو اس کو آپ legal میرے points بول کے کہیں سے بھی آپ اس کو نوٹ نہ دیں جو بھی ہوا ہے اب نوہرہ شیخ واپس سے سپریم کورٹ نے جیل محل کا دروازہ دکھا دیا ہے جیل محل کے اندر جیل آزم جیل محترمہ جانے والی ہیں اور انشاءاللہ دیکھیں دروازہ کیسے دکھایا سپریم کورٹ نے جیل ازم کا دروازہ جیسے ہی کھل گیا ہے اب ایک دو ہفتے کا محل دیا ہے سپریم کورٹ نے اس کے اندر سرندر ہونے کے لئے یعنی دروازے کے اندر گھسنے کے لئے جیل محل کے اندر جانے کے لئے جیل آزم انکو خطاب دے رکھا ہے اندر جانے کے اتنا ہی ہے آئے میں کے اندر ساڑھ آٹھ بجے کے بعد 19 اکٹوبر 2024 کو میں اپ ڈیٹ ضرور دوں گا فیل حال بس اتنا ہے چھوٹی چینل ریپورٹر ایکس نیوز کو سپورٹ ضرور کریں ہمارا گوگل پر نمبر نوٹ کریں 9823 65 85 27 شکریہ دوبارہ کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ اور اس ویڈیو کو کوئی کریں اور کامنٹ میں بتائیے کہ نوہرہ شیخ کو یہ جو سپریم کورٹ میں دوازہ دکھایا ہے کیا وہ صحیح ہے اللہ حافظ